بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آج ہم نے تقریب نمبر ایک حرف مفردات کو پڑھا جس میں ہم نے علف سے لے کے جیم تک سبب کو دھولایا حرف مفردات علف سے لے کے یا تک تیس حرف ہیں حرف مفردات کا مطلب ہے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے مختلف ہے کسی کی شکل ایک دوسرے حرف سے نہیں ملتی اور نہ ہی کسی کی آغاز ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے حرف مفردات بنیاد ہیں انہیں حرفوں کو ملا کے آگے مزید ترختیاں بنائی ہوئی ہیں اگر آپ اس ترختی کو کیرفلی پڑھیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک کو تلفز کے ساتھ پڑھ سکیں گے یہ پنیاد ہے اگر آپ کو اس کا تلفز بہ آسانی طریقے سے یاد ہے تو آپ قرآن پاک کو بھی آسانی سے پڑھ سکیں گے آئیں اور ہم اپنے سبب کو آخری دفعہ دورائیں گے ویورز میں سبب پڑھوں گا اور آپ نے توجہ سے سننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف 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 بلکل سیدھا ہوتا ہے علیف کی پہچان ہے علیف بلکل سیدھا لکھا ہوتا ہے با با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے اور با کی یہ بناوٹ ہوتی ہے جب بھی با کہیں پہ یوز ہوتا ہے تو اس کی یہ بناوٹ ہوتی ہے اس کی پہچان کہ با کے نیچے ایک نکتہ ہوتا ہے اور با اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے با کو پڑھتے وقت دونوں ہنٹوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے اور موں کو کھول دیا جاتا ہے با با تا 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 کی پہچان ہے تا کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں تا کے اوپر دو نکتے ہوتے ہیں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہا کے بھی دو نکتے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہا کے دو نکتے نیچے ہوتے ہیں اور تا کے دو نکتے اوپر ہوتے ہیں یہ فرق آپ یاد رکھئے گا تا کی بناوٹ ہمیشہ ایسے ہوتی ہے تا ایسے لکھا ہوتا ہے اور اس کی بناوٹ جب قرآن پاک میں اور اگلی تختیوں میں مزید یوز کیا جائے گا اس لفظ کو اس طریقے سے اس کو لکھا جائے گا تا سا کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں سا سا کو پڑھتے وقت زبان اوپر والے دانتوں کے اوپر لگتی ہے اور دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کو نکالا جاتا ہے جب سا کے ادائیگی کی جاتی ہے تو زبان اوپر والے دانتوں سے باہر آتی ہے سا سا اور ہوا باہر نکلتی ہے دھیان رہے کہ سا میں سین کی آواز یا سٹی کی آواز نہ نکلے سا نرم حروف ہے اس پہ زور نہیں لگایا جاتا سا 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 کی بناوٹ دیکھیں سا ایسے ہوتا ہے اور سا کی پر تین نکتے ہوتے ہیں جب مزید آگے تکتیوں میں سا کی یوزج ہوگی تو سا کی بناوٹ ایسے ہوگی آگے آئیں جیم 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 دانتوں کو جوڑا جائے گا اور زور لگا کے آواز کو زور سے پڑا جائے گا جیم جیم کے اندر ایک نکتہ ہوتا ہے آگے فرطر تکتیوں میں جو جیم یوز ہوگی اس میں تکتی اس میں جیم کا ہیٹ کٹا جائے گا جیم کا ہیٹ یہاں سے کٹا جائے گا اور اس کے نیچے ایک نکتہ لگا دی جائے گا یاد نہیں جیم کا بھی نکتہ ایک ہوتا ہے اور باہ کا بھی نکتہ ایک ہوتا Lady ویڈیshirt اور خواہ کا بھی نکتہ ایک ہوتا ہے لیکن Böyle جیم کا نکتہ اس کے ہیٹ کے بلکل نیچے ہوتا ہے خواہ کا نکتہ اس کے ہیٹ کے اوپر ہوتا ہے اور باہ کا نکتہ باہ کے نیچے ہوتا ہے اور باہ کی ایسے بناوٹ ہے یہ فرق آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی جیم جیم کے اندر ایک نکتہ ہوتا ہے اور جیم کو دونوں دانتوں کو جوڑ کے زور لگا کے پڑھا جاتا ہے جیم صدق اللہ العظیم صدق اللہ علیہ